مراتھا دنگل ڈا گریٹ گیمبل اب صرف کرسی تک سیمت نہیں ہے اب یہ لڑائی صرف مکہ مندری کی کرسی کی نہیں ہے یہ لڑائی صرف باغی اور وفادار ودھائکوں کی جنگ نہیں ہے یہ لڑائی اب وجود کی ہو چکی ہے اب یہ لڑائی شف سینہ کے حق کی ہو چکی ہے جس میں منٹ ٹو منٹ سمی کرنہ بدل رہے ہیں ہر گھنٹے ایک مہا میٹنگ ہو رہی ہے اور اس بدلتے سمی کرنہ کے سینٹر میں مہاراش کی سیاست کے چانک کے کہے جانے والے شرد پوار کا پاور سامنے آ گیا ہے ابار پار کی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے ایک ناچھندے کے ساتھ سلے صفائی کا سندیش دینے والے ادب کے تیور بدل چکے ہیں باغیوں کو چنوٹی دے رہے ہیں ادب کی باتوں سے کئی سنکیت مل رہے ہیں آج ہم ہر نئے سنکیت کو سمجھائیں گے بنتے بگڑتے سمی کرنہ کو ڈیکوڈ کریں گے لیکن پہلے آپ کو مہاراش میں سیاسی بھوچال کا یہ اپ ڈیٹ دیکھنا ضروری ہے ادب ٹھاکرے نے پارٹی نیتاؤں کے ساتھ دو میٹنگ کی ہیں دو یہ بڑی خبر ہے ادب نے دوپہر میں زلہ پرمکوں کو ایڈریس کیا پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آپ کو بتانے ہیں ادب نے شام کو بی ایم سی کے نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ کی شرط پوار اور عجید پوار نے ادب ٹھاکرے سے ملاقات کی ہے ادب ٹھاکرے سے ملنے ماتوشری کا شرط پوار شفصینا نے آج چار اور باغی ملے کو ایوگ کرنے کی مانگ کی ہے اب تک شفصینا نے سولہ ودھائکوں کے خلاف ڈیپٹی سپیکر کو یا چکا دی ہے گوہاتی میں ایک ناچندے نے پچاس ودھائکوں کے سمرتن کا دعویٰ کر دیا ہے اس سب کے بیچ بڑی خبر بی ایم سی پارشدوں کے ساتھ ادب ٹھاکرے کی بیٹھک شفصینا بھون میں بی ایم سی پارشدوں کے ساتھ ادب کی مرجنسی میٹنگ بی ایم سی پارشدوں کو شندے کے ساتھ جانے سے روپنے کی قوایق کل شفصینا کی راشتے کار کانڈی کی بیٹھک ہوگی دوپہر ایک بجے میٹنگ بلائی گئی ہے ادب ٹھاکرے شندے کی بغاوت کے بعد پارٹی کو ایک جوٹ کرنے میں جوٹے ہیں سی ایم ادب اس بیٹھک میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہوں گے